موسیقی کسی زمانے میں دریا اسواد کے کنارے سولہ سو سے زید ہانتا ہی تھی جہاں کے پروفیزہ ماہول میں بدبکشوں اور راہب علمی مباحثوں عبادات اور دیگر دینی مشاغل میں اپنی زندگیاں بتا دیتے خانقاہوں کی اتنی بڑی تعداد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسواد ایک زمانے میں بدمت کا ایک دینی مرکز تھا پوری دنیا سے بدمت کے پیروکار عبادات چلاکشی اور زیارتوں کے لئے اسواد کا رخ کر دیتے مشہور اطالبی سیاہ پروفیسر ٹوچی کا اندازہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کئی صدیوں تک سواد بت تحذیب کا روحانی مرکز رہا اور وادی کے طول عرض میں پیلے ہوئے آثار اس اندازے کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں سارے قدیمہ کسی علاقی کی تاریخی قدامت کے مظہر ہوتے ہیں کہ یہ علاقہ پرانے زمانے میں کس پوزیشن میں یعنی یہاں کون سے اقوام عبادتی اور ان کی تحذیبی اور ثقافتی اقدار کیا تھی یہاں پرانے زمانے میں بہت سی اقوام رہ چکی ہیں جن کے قدیم اثار آج بھی ہمیں سواد بھر میں پہلے ہوئی نظر آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اثار ہمیں بدمت کے نظر آتے ہیں اور پھر بدمت کا اہم مرکز یہاں منگورہ میں بٹکڑا کا مقام تھا بٹکڑا قرآن زمانے میں قدیم زمانے میں ایک بہت بڑا شہر تھا اور ابھی جو ہمیں بٹکڑا کے اثار نظر آ رہے ہیں یہ دراصل اس بڑے شہر کی ایک عبادتگاہ تھی اس کے علاوہ اوٹیگرام میں راجہ گیرہ کا قیلہ جو ہے جو پہاڑوں کی چھوٹنگ روپر واقع ہیں اس وقت ہمارے پاس جو اثاری قدیمہ ہے بٹکڑا کے علاوہ یا شموزہی کے علاوہ شموزہی میں بھی بہت زیادہ اثار ہے قدیم وہ بھی بہت اچھی حالت میں ہیں لیکن شنگردہ سوپہ ہمارے پاس بہت ہی اچھی حالت میں ہیں سوات میں بدمت کے سب سے زیادہ اثار گلکڑا میں پائے جاتے ہیں جسے چند سال پہلے تک بدکڑا یا بدکڑا کے نام سے پکارا جاتا تھا گلکڑا میں بدمت کے انتہائی قیمتی اثار تقریباً اٹار سو مربع میٹر پر پیلے ہوئے ہیں ان اثار میں سونے اور چاندی سے بنے ہوئی مجسمیں بھی شامل تھے جن کی لونک میں قانون کے رکوالے اور قانون کو توڑنے والے برابر کے شریک ہیں سوات میں سب سے زیادہ نقصان کلچر کو پہنچا ہے تالیبانائزیشن کے دور میں اور بات کے دور میں بھی اس دور میں تو تالیبان اس کے لئے مجرم تھے اور اس کے قصوروار تھے ابھی تو میرے خیال میں سب سے زیادہ مجرم اور قصوروار اس کے متعلقہ ادارے ہیں میوزیم جو ہے اس کا سوات میوزیم کی جتنا کابینہ ہے تو یہ سب ان کے ذمہ دار ہیں آرکائو سائٹس ان کے ساتھ ہیں اس لئے ذمہ دار ہے کہ ہمارے زیادہ سائٹس جو ہے وہ ابھی کابی آبادیوں کی بیچ میں ہے اس کے دو سو پیٹ کے قریب تقریباً آبادی منع ہوتی ہے لیکن سارے آبادیاں اس کے ایسا تو ہوئے بعض علاقوں میں تو انکروڈمنٹ بھی ہوئی ہے ابھی میں جو جہاں کڑا ہو سیدو شریف سٹوپا اس میں بھی انکروڈمنٹ ہوئی ہے سواستو آرٹین کلچر رسولیشن ہم چند دوستوں نے یہ حمل کے ان اثار کے تحبوز کیلئے اپنا ایک مشن شروع کیا ہوا ہے ہمارا ارگانالیزیشن فارملی ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ اسے فارملی دارہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں جتنا بھی کام ہوا ہے یہ اس ٹوپے میں جو سپائی کا کام ہو رہا ہے تو یہ ایٹالین گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے تو اس میں تقریباً پچیس کرو روپے دیئے گئے ہیں سواست کی آسار خدیمہ کیلئے تو اس میں ضروری ہے کہ بعض سائٹس ایسے جو ابھی کلے ہوئے ہیں اس کا پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ بھی کافی رچ سائٹس ہیں تو ان کو بھی منظر عام پہ لانا چاہے اس پہ کام کرنا چاہیے ایکسپوز کرنا چاہیے اور سرکاری تحویل میں لانا چاہیے